اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ قسمتوں کے کھیل کی اپیسوڈ نمبر فور شیئر کریں گے حافظ صاحب بعض جماعت نماز پڑھتے تھے نہ وہ اثر کی نماز میں مسجد آئے نہ مغرب کی کچھ پڑوسی ان کے گھر گئے تو حافظ صاحب خوش سے بگانے زمین پر پڑے ہوئے تھے وہ ان کو ہسپٹل لے کر پہنچے تو علم ہوا کہ ان کو شدید دل کا دورہ پڑا ہے ان کی موبائل سے کچھ نمبر تلاش کرنے پر ان کی آخری کال پر کال کی گی جو ان کے ہونے والے دماد ولی کی تھی کچھ دیر میں ولی اپنے والدہ کے ساتھ ہسپٹل میں موجود تھا اور لوگوں کی زبانی کلامی باتیں سن کر وہ پریشان ہو گیا ولی کی والدہ سے بھی برداشت نہ ہوا اور ان کی طبیعت بگڑ گئی کہ کل نکاح تھا وہ کیا مو دکھائیں گی خاندان والوں کو اور کیا ہوا کہاں گئی ان کی بہو کیوں ہوا اچانک اٹیک ولی کے سسر کو ایسے بہو سے سوالوں اور نظروں کا سامنا ان کو بھی کرنا تھا اس ساتھ میں لاکھوں کے قیمتی زیورات کا دکھ الگ تھا وہ پیٹے کو دیکھ کر بولی کیا ولی یہ سب کیا کہیں گے ہم خاندان والوں کو اتنی بدناوی ہوگی ہماری وہ رو پڑی پہلے تو مجھے یقین نہیں آرہا کہ میں لوگوں کو کیسے یقین دلاؤں گی نمل نے تو کسی پر بھی رحم نہیں کیا ولی ان کو سنبھال کر بولا ہمیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ خوصلہ کریں کیسے ٹھیک کروگے بیٹا کوئی معمولی بات نہیں ہے پورا ہاندان ہسے گا ہم پر لوگ ترہ ترہ کی باتیں کریں گے کس کس کو جواب دو گی تو اور میں امی لوگ گے بھار میں آپ دعا کریں حافظ انکل کو اشنا ہو اور نمل بھی خیریہ سے واپس آ جائے وہ سر ہاتھوں میں پکڑ کر بولی ولی بیٹا وہ آ بھی گئی واپس تو قابلی قبول کہاں ہوگی ولی ان کو چھپ کر آنے لگا بس کر دی امی یہ وقت ان باتوں کا نہیں وہ فکر مندلہجے میں بولی بیٹا تجھے نہیں معلوم کہ آنے والا وقت صرف باتیں سننے کا ہی ہے صرف شرارے میں بکھے بالوں کے ساتھ خوش کی دنیا سے بے خیر وہ جازب کی خوش اڑا رہی تھی لیکن اسے دیکھتے دیکھتے اچانک اس کا دپھنڈ اور اس کا مو پر تھوکنا یاد آیا جازب کے جذبات غصے میں بدلنے لگے لیکن اس کے غصے پر دولنگ کے لباس میں موجود قیامت ڈھاتی نمل کا سرابہ حاوی ہو رہا تھا وہ اپنی مند سے گھبرایا اور اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کھولی تو تازہ ہوا کے چونکے نے اسے چھوا اس دیر وہ پر